اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے عبدالباسید اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹکس کل یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو پی اے ایر ایپ کا ریویو دینے والا ہوں کہ آپ پی اے ایر ایر ایپ کو کیسے حس dish کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پی اے ایر ایپ سے جو ہے کسی پی اے ایر فلائٹ کی جو ہے وہ ٹکٹ کیسے بک کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کسی پی آئے فلائٹ کی جو ڈیٹیل کیسے چک کر سکتے ہیں ٹکٹ کی جو پرائیس ہے وہ کیسے چک کر سکتے ہیں تو ساری ڈیٹیل آپ لوگ کو بتاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو جو ہے لاس تک دیکھنا ہے اور ویڈیو چلے گی تو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے کہہ کرنا ہے پلے سٹور کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر سارج بار میں لکھنا ہے پی آئے تو سب سے پہلے نمبر پر جو ایپ آئے گی پی آئے ایپ اس کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کو جو انسٹال کر لینا ہے اس کو میں نے آل ایڈی انسٹال کی ہو تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں اس ایپ کلنگ آپ کو ڈسکریشن بھی ملے گا ایپ اوپن ہونے کے بعد یہاں پر انٹرو ان کا چلے گا کافی زیادہ بردست قسم کا ان کا انٹرو ہے اور اس کے بعد ایپ جو اوپن ہو جائے گی ایپ جب اوپن ہو جائے گی تو کچھ اس طرح انٹرو فیس آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا سب سے اوپر ان کے ایڈ چال جائیں گے یہاں پر اور اس کی نیچے آپ کو چار اپشن ملیں گے پہلے نمبر پر جو اپشن ہے وہ ہے بک آف لائٹ کا اگر آپ ٹکٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو سمپل آپ نے بک آف لائٹ پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کی پس دو اپشن آ جاتی ہیں ون وے اور راؤنڈ ٹرپ مطلب ایک طرف سے ٹکٹ بک کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایک طرف سے کرنا چاہتے ہیں توقع ایک طرف سے اپنے ایک طرف zmian کردو اگر دونوں طرف سے ٹکٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو اپنے جامٹر پر سلک کرنا ہے جیسے میں یہاں پر ون وے سلک کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کہاں سے کہاں جانا ہے تو آپ نے سمپل مغیس ایک لوگا یہاں ہے ان اس کے پر اپنے قلک کرنا ہے اس کے بعد کس شہر سے یا کس جگہ سے آپ نے جانا ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے جیسے میں یہ پشاور سلک کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے مطلب کس جگہ پر جانا ہے وہ سلک کرنا ہے جیسے میں فیصلہ باری سلک کر لیتا ہوں تو مجھے پشاور سے فیصلہ بار جانا ہے اس کے بعد کس ڈیٹ پر جانا ہے تو یہاں پر یہ ڈپارچر والد جو آپ شروع اس کے بعد اپنے کلک کرنا ہے اور کس ڈیٹ پر جانا ہے وہ آپ نے वो यहांसे सैलेक करने कि इसे मैं यहां पर ₱चभी बूच निए दो पॉधना کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کس کٹیگری کی ٹکٹ بک کرنیے ایکانومی ایکزیکٹیو ایکانومی بزنیس جیسے میں ایکانومی سیلک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے بکنا اوپر کلک کر دینا ہے تھوڑا سا لوڈگ اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس آ جائیں گی کس دن پر اس دن جو ہیں یہاں پر اس دن جو ہے دو فلائٹس ہیں ایک جو ہے سات بج کے پچاس منٹ پر ہے پشاور سے اور آٹھ بج ہے وہ وہاں پر پہنچ جائے گی اور اس کے علاوہ یہ سوالہ بچ کے تیس منٹ اور تیس بچ کے چالیس منٹ پر جائے وہ پہنچ جائے گی تو یہاں پر یہ ساتھی ڈیٹیل آپ جائے وہ چیک کر سکتے ہیں اس کی پرائیس چیک کر سکتے ہیں کہ اتنی پرائیس ہے اس کے علاوہ کتنے سٹاپ ہیں یہاں پر آپ لے سکتے ہیں ون سٹاپ ہے ایک دن اور دس منٹ میں پہنچے گی اور اس کے نیچے اگر آپ دوسری دیکھتے ہیں تو سات گھنٹے اور دس منٹے پہنچے گی اس کی پرائز بھی یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کافی ڈیٹیل جتنی بھی ہوگی وہ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ ٹکٹ بک کرنے جاتے ہیں اس کی اوپر آپ نے کلک کر رہا ہے جیس فلائٹ میں آپ نے جانے اس کی اوپر آپ نے کلک کر رہا ہے جیسے میں نیچے والے کی اوپر کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہ آپ کے پاس کانٹینیو کا اپشن آئے گا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ لکھ لینے مطلب سیلیک کر لینے اور لکھ لینے جیسے میں یہاں پر جنڈر میں میل سیلیک کر رہتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے ٹائٹل پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد مسٹر مسس جو بھی آپ نے وہ یہاں سے سیلیک کر لینے جیسے میں مسٹر سیلیک کر رہتا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنا نام یہاں پر لکھنا ہے اس کے علاوہ date of birth لکھنے ہیں surname لکھنے ہیں other services پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اور بھی مل جاتے ہیں جیسے medical case blind passenger اور بھی جو بھی آپ یہاں سے جو یہاں پر جو ہے وہ select کر سکتے ہیں اگر آپ ان category میں belong کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر award plus member ID اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی یہاں سے select کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ nationality اپنے ہاں سے select کریں جیسے یہاں پر میں پاکستانی ہوں تو میں پاکستانی select کر دیتا ہوں اب جس بھی country میں ہے یا جس country کیا وہ اپنے ہاں سے select کر لینا ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ ساتھی detail آپ نے select کرنی ہے اس کے بعد آپ نے continue پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ اور یہ detail مانگے آپ نے وہ جو ہے دے دینی ہے تو میں ابھی فیلال کوئی ticket نہیں book کر رہا تو میں آگے یہاں پر option نہیں دے سکتا کیونکہ یہ میں نے detail fill نہیں کی ورنہ اور بھی یہ detail پوچھے گا وہ آپ نے یہاں پر جو ہے وہ دے دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے continue پر click کر دینے تو میں back جاؤں گا تو اس طرح آپ یہاں سے جو ہے یہ ایپ سے جو ہے وہ ticket book کر سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر option آتا ہے وہ ہے online check-in یہاں پر میں click کرتا ہوں تو یہاں پر آپ جو ہے flight کی ساری detail check کر سکتے ہیں مطلب system checking ہوگا تو یہاں پر pnr number جو ہوتا ہے وہ لکھنا ہے اور surname لکھنا اس کے بعد اپنے search پر click کرنا تو ساری detail آپ کے پاس آ جائے گی اس وقت میرے پاس یہ number وغیرہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد آپ جو اپنی ticket house کی detail بھی check کر سکتے ہیں جیسے view my booking اس پر آپ نے click کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے pnr number ہوتا ہے وہ لکھنا ہے surname لکھنا اس کے بعد search پر click کرنا ہے تو آپ کے بعد جو ہے booking کی ساری detail جو ہے وہ آ جائے گی اس کے بعد جو ہمارے پاس چوتے number پر option آتا ہے وہ ہے flight status کا اگر میں اس پر click کرتا ہوں تو یہاں پر اب کسی بھی flight کی detail چیک کر سکتے ہیں یا کسی بھی airport کی detail چیک کر سکتے ہیں کہ اس airport سے جو ہے کتنی flights اس دن جائیں گی تو سب سے پہلے تو آپ نے from پر click کرنا ہے اور جس جگہ کا آپ نے select کرنا ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے جیسے میں پشاور کو select کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے departure پر click کر کے اس دن select کرنا ہے کہ کس دن کی آپ چیک کرنا چاہتے ہیں جیسے میں یہاں پر 29 date select کر دیتا ہوں اور اس کے بعد او کے پر click کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے proceed پر click کرنا ہے تو یہ تھوڑا سا load اور آپ کے پاس جو ہے وہ یہ open ہو جائے گا اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں flight status کے option کے اندر ساری flights کی detail آ جائیں گے کہ اس دن پر جو ہے اتنی flights جو ہیں وہ ہیں اور کس دن پر کتنی flights ہیں اور کس ٹیم میں ساری details آپ کے پاس یہاں پر آ جاتی ہیں تو کافی زبادہ دس قسم کی ایپ ہے آپ اس سے کافی information جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اوپر آپ کو 3 lines نظر آ رہی ہیں اگر میں اس پر click کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو یہ home کا option تو home میں تو ہم پہلے سے تھے اور اس کے بعد book a flight online check in view my booking یہ وہی option automatic exchange and refund schedule flight status settings کر سکتے ہیں customer care اور end میں contact us اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو contact us پر اگر آپ click کرتے ہیں تو یہاں پر ان کے ستارے نمبر اور ساری information آپ کو مل جاتی ہے کہ آپ ان سے جو ہے وہ کیسے contact کر سکتے ہیں تو کافی زبادہ دس قسم کی پی اے والوں کی ایپ ہے اس طرح ویسے government کی ایپ سے ہوتی نہیں ہے تو یہ کافی زبادہ دس قسم کی انہوں نے ایپ بنائی ہے تو یہ ہر ویڈیو اچھلے گی ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل پڑے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور ساتھ والے بے لائکنہ پرس کر دینا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے